بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان تشریف فرماتے کہ ایک جتیم جوان شکایت دیئے حاضر خدمت ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے خجوروں کے باہ کے اردگل دیوار تعمیر کروا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کے خجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی خجور کا درخت میرے لئے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس خجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی میرے ہمسائے نے مجھے خجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلا بھیجا ہمسائے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنائی جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنی خجور کا درخت اس نوجوان کے لئے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا خجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم و شان خجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کے توالت میں سوار سو سال تک چلتا رہے گا دنیا کی ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جسے سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما دنگ رہ گئے سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم و شان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا مگر وائے قسمت کہ دنیاوی مال و مطا کی لالچ اور تمہ آڑے آگئی اور اس شخص نے اپنا خجور کا درخت بیجنے سے انکار کر دیا مجلس میں موجود ایک صحابی ابوالدہدہ آگے بڑے و حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہاں تمہیں وہ درخت ملے گا ابوالدہدہ اس آدمی کی طرح پلٹے اور اس سے پوچھا میرے خجوروں کے باغ کو جانتے ہو اس آدمی نے فوراں جواب دیا جی کیوں نہیں مدینہ کا کونسا ایسا شخص ہے جو ابوالدہدہ کے چھے سو خجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے باغ میں مٹھے پانی کا ایک کون اور باغ کے اردد تعمیر خوبصورت اور نمائن دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے مدینہ کے سارے تاجر تیرے باغ کی آلہ اقسام کی خجوروں کو کھانے اور خریدنے کی انتظار پر رہتے ہیں ابوالدہدہ نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا تو پھر کیا تم اپنے اس خجوروں کے ایک درخت کے بدلے میرے سارے باغ محل کوئیں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دوالم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک خجور کے بدلے میں اسے ابوالدہدہ کے چھ سو خجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ من نظر آ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ اکرام رضی اللہ عنہمان نے گواہی دی اور معاملہ تیپ آ گیا ابوالدہدہ نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں میرا ایک خجور کا درخت پکا ہو گیا نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں ابوالدہدہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا محوم یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا اللہ رب العزت جود و کرم میں بے مثال ہیں انہوں نے تجھے جنت میں خجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ کسرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی ابوالدہدہ میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تاریخ بیان کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا اے کاش وہ ابوالدہدہ ہوتے ابوالدہدہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے چار دیواری سمیت یہ باغ محل اور کونہ بیج دیا ہے بیوی اپنے خامن کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح سے جانتی تھی اس نے اپنے خامن سے پوچھا ابوالدہدہ کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ ابوالدہدہ نے اپنی بیوی سے کہا میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار سو سال تک چلتا رہے ابوالدہدہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا ابوالدہدہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے دنیا کی فروانی کی بدلے میں آخرت کی بھلائی یا دنیا میں اٹھائی کی تھوڑی سی مشکت کے بدلے کی آخرت کی راحت اسی کو کہتے ہیں